اسلام علیکم یونیورسل پروپرٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر آن اپ ڈیٹ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ڈیٹ جو ہے وہ بیس جنوری دوہزار بائیس ہے اور میں آپ کو آج کے آن کی بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھئے گا اور کافی انفرمیٹیو ثابت ہوگی سپیشلی ان کے لیے جنہوں نے لاہور سمارٹ سیڈی میں بائنگ سیلنگ کرنی ہے یا اوریڈی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور سمارٹ سیڈی کے جب آن ریٹس ہیں وہ ایک دن میں ان میں کافی ڈیفرنس آیا ہے تھوڑے اوپر چلے گئی ہیں اس کی بھی ایک ریزن ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم لوگ لے کے آئیں گے بٹ اس سے پہلے آج کے آن کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو میں آپ کو آج پری لانچ جو ریٹ تھے ہمارے جو فرسٹ ریٹ تھے سب سے پہلے ان کا بائنگ اور سیلنگ ریٹ بتاؤں گا اس کے بعد پھر ہم لوگ سیکنڈ ریٹ اور کمرشل کی جانب جائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں تو اٹھارہ لاکھ والی فائل کی بات کرتے ہیں جو کہ پانچ مرلہ ایگزیکیٹیف فرسٹ ریٹ کی فائل ہے اگر ہم لوگ اس کی بائنگ ریٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً چار پچاس میں آپ کو فائل ملے گی اور اگر سیلنگ ریٹ کی بات کریں تو وہ چار اسی چار پچاس سے لے کے چار لاکھ اسی ہزار تک آپ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر انیس لاکھ والی جو کہ اوورسیز پانچ مرلہ فائل ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ تقریباً چار لاکھ دس ہزار روپے سے لے کر چار لاکھ پچاس ہزار میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر ہم لوگ چلتے ہیں دس مرلہ کی جانب تو دس مرلہ کی جو اگزیکیٹیف فائل ہے تیتیس لاکھ والی ہے اگر اس کی بات کریں تو تقریباً جو اس کا ریٹ ہے چھ لاکھ پچسٹر ہزار روپے سے لے کر سات لاکھ پندرہ ہزار تک ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں اوورسیز کی جو کہ چونتیس لاکھ والی فائل ہے دس مرلہ اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً چھ لاکھ ستر ہزار روپے سے لے کر سات لاکھ دس ہزار تک ہے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تقریباً سیم ہی ہے اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک کنال والی فائل اگزیکیٹیف چون لاکھ والی تو اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً تیرہ لاکھ اسی ہزار سے لے کر چودہ لاکھ تیس ہزار تک ہے اور اگر ہم لوگ اوورسیز کی بات کریں جو کہ پچپن لاکھ والی فائل ہے تو اس کا ریٹ تقریباً تیرہ لاکھ نبی ہزار سے لے کر چودہ لاکھ پچاس ہزار میں آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ان ریٹس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ایس کمپیر ٹو کل والے ریٹس ان میں تھوڑا اضافہ ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں سیکنڈ ریٹس کی طرف جو کہ نیو ریٹس تھے اس کے تو ان میں اگر ہم لوگ بات کریں پانچ مرلہ کی تو سب سے پہلے جو ایگزیکیٹیف ریٹ آتا ہے پانچ مرلہ کا وہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی فائل ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر دو لاکھ پچس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر پانچ مرلہ آورسیز کی بات کریں تو جو ہے بائیس لاکھ اسی ہزار والی فائل اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ نبے ہزار سے لے کر دو لاکھ پیس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سات مرلا جو کہ ایک نئی ایڈیشن تھی پہلے والے ریٹ میں نہیں تھا سات مرلا اور دوسرے والے ریٹ میں جو سات مرلا ایڈیشن ہوئی تھی اس کی جو فائل ہے وہ تقریباً اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کی فائل ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں اس کی ٹریڈنگ کی تو وہ تقریباً ایک لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر دو لاکھ پچیس ہزار کے درمیان میں آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اور پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں سات مرلا اوورسیز کی جس کی ٹوٹل جو پرائس ہے وہ تقریباً انتیس لاکھ پچتر ہزار ہے اس کی اگر ٹریڈنگ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً ایک لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر دو لاکھ تیس ہزار کے بیچ میں آپ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے پھر بات کر لیتے ہیں دس مرلا سیکنڈ ریٹ کی جو کہ ایگزیکیٹیو ہے انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی فائل ہے ٹوٹل اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ چالیس ہزار کے درمیان میں ہو سکتی ہے یہ اس کا بائنگ اور سیلنگ ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو پھر اگر ہم لوگ بات کریں دس مرلا اوورسیز سیکنڈ ریٹ میں تو وہ تقریباً جو فائل ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی فائل ہے اور بات کی جائے اس کے ٹریڈنگ ریٹ کی تو وہ تقریباً تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ پہنتیس ہزار تک ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں بارہ مرلا کی طرف جو کہ ایک اور نیو ایڈیشن تھی سات مرلا کی طرح تو جو بارہ مرلا کی فائل کا ریٹ ہے اگزیکیٹیف کا وہ تقریباً ترتالیس لاکھ اسی ہزار روپے اس کا ریٹ ہے اور جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً دو لاکھ پچتر ہزار سے لے کر تین لاکھ پندرہ ہزار کے بیچ میں آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی اوورسیز فائل کی بارہ مرلا کی تو وہ تقریباً پنتالیس لاکھ روپے کی فائل ہے آپ کی اور جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر دو لاکھ نبے ہزار کے درمیان آپ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے لاسٹ رہ گیا ہے جو کہ ایک کنال والی فائل ہے وہ تقریباً چونسٹھ لاکھ اسی ہزار روپے کی آپ کی فائل ہے اگزیکیٹیف کی اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ پانچ لاکھ تیس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ ستر ہزار میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی اوورسیز کی تو جو اوورسیز کی فائل ہے وہ تقریباً سر سٹھ لاکھ روپے کی فائل ہے آپ کی ایک کنال کی اور یہ اوورسیز ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً پانچ لاکھ بیس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے تو یہ ہوگے آپ کے جو ریزیڈنچل ریٹس تھے وہ ہم لوگوں نے کور کر لیے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں کمرشل کی جانب تو کمرشل کی اگر بات کریں اس میں میں آپ کو ریسیل اور فریش دونوں بتاؤں گا کیونکہ ریسیل بھی اویلیبل ہے اور فریش بھی اویلیبل ہے اور ان میں بھی اگزیکیٹیو اور اوورسیز ہیں تو دھیان سے سنیے گا جو کمرشل ہے چار مرلہ اگزیکیٹیو ریسیل وہ تقریباً اس کی جو بائنگ ان سیلنگ ہے وہ تقریباً آپ کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ انیس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے چار مرلہ کمرشل اگزیکیٹیو میں ٹھیک ہے یہ ریسیل ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو اور اگر اوورسیز کی بات کریں ریسیل میں تو تقریباً چار مرلہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ بیس لاکھ سے لے کر اکیس لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں چار مرلہ فریش کی جانب چار مرلہ فریش اگزیکیٹیو ریٹ جو ہے اس میں آپ کی ٹریڈنگ تقریباً تئیس لاکھ سے لے کر چوبیس لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے اور اگر اوورسیز کی بات کی جائے چار مرلہ تو وہ تقریباً آپ کی ساڑھے تئیس لاکھ سے لے کر ساڑھے چوبیس لاکھ تک ہو سکتی ہے تقریباً لاک لاکھ کا فرق ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آٹھ مرلہ کی طرف تو آٹھ مرلہ ری سیل کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں آٹھ مرلہ اگزیکیٹیو ری سیل کی جو فائل ہے وہ آپ کو تقریباً اس کی ٹریڈنگ ہوگی انتیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ کے درمیان اور جو آٹھ مرلہ اوورسیز ہے ری سیل میں وہ تقریباً ساڑھے انتیس لاکھ سے لے کر ساڑھے تیس لاکھ کے درمیان ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں آٹھ مرلہ فریش اگزیکیٹیو کی تو وہ تقریباً تیس لاکھ سے لے کر چونتیس لاکھ تک آپ کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر بات کریں اے آٹھ مرلہ اوورسیز کی تو وہ تقریباً چونتیس سے لے کر پینتیس تک آپ کی اس کے درمیان اچھی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کی آن کی اپ ڈیٹ اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جیسے جیسے آن اپ ڈیٹ ہوتا جاتا ہے مارکٹ میں یو پی این آپ کے لئے ٹائم ٹو ٹائم اس کی اپ ڈیٹ لے کر آ جاتا ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی اور فیوچر میں ایسی اپ ڈیٹ ساصل کرنے کے لئے آن سے ریلیٹیڈ یا لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی کیوری ہو یا کوئیسٹن ہو یا کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن ریکوائیڈ ہو آپ سٹرین پہ دیئے گئے نمبرز پہ کسی ٹائم بھی رافتہ کر سکتے ہیں یونیورسل پراپرٹی نیٹورک سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا شکریہ